اسلام علیکم ناظرین پروگرام میرے سوال کے ساتھ میں ہوں منصور علی خان ناظرین کرکٹ اور سوشل ورک کے میدان میں جھنڈے گاڑنے کے بعد جب میرے کپتان نے خود کو قوم کی قیادت کے لئے منتخب کیا تو اسی وقت انہوں نے بیانیے کی اہمیت کو جان لیا تھا وہ جانتے تھے کہ بیانیے کا چورن آخرکار بکھی جاتا ہے اس لئے انہوں نے ایک بیانیا تشکیل دیا یہ بیانیا تھا کرپشن کے خلاف قوم کو جگانے اور مخالف سیاستدانوں کو کرپ قرار دینے کا چھبیس سال سے وہ کرپشن کے خلاف قوم کو لیکچر دے رہے ہیں سینکڑوں انٹرویوز اور ہزاروں تقریروں میں ان کی گفتگو کا بیشتر حصہ کرپشن کے خلاف باتیں کرنے میں صرف ہوا کرپشن ایک معاشرہ ختم کرتا ہے ملک تباہ تب ہوتا ہے جب اس کا وزیر آزم اور اس کے وزیر کرپشن کرنی شروع کر دے ناظرین میرے کپتان کی درد بھری گفتگو سن کر اچھے بھلے سیانے لوگ بھی اس بات کے قائل ہو گئے کہ پارا چنار سے گوادر تک پھیلے اس ملک میں صرف ایک میرے کپتان ہیں جو کرپشن کے خلاف ہیں یہی تاثر میرے کپتان بنانا چاہتے تھے جب یہ تاثر بن گیا تو انہوں نے دیگر جماعتوں کے سیاستدانوں کو للکارنا شروع کیا اور ان پر چور ڈاکو اور کرپٹ ہونے کے الزامات لگائے گئے وزیر آزم بننے کے بعد انہوں نے کرپشن کے خلاف اقدامات کی قسم بھی کھائی سب سے پہلے ہم نے کڑا اتصاب کرنا جن لوگوں نے اس ملک کو لوجہ وعدہ کرتا ہوں اللہ کے سامنے کرتا ہوں کہ ان کو ایک اقاقی کو نہیں چھوڑا میں گورنمنٹ میں ہوں یا نہ ہوں جب تک میں زندہ ہوں میں آپ کو تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ ملک کا پیسہ واپس نہیں کریں گے ناظرین ایک طویل مدت تک مسٹر کلین ہونے کا تاثر انجوائی کرنے والے میرے کپتان ان دنوں شدید مشکلات کا شکار ہیں ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنے سے پہلے ہی میرے کپتان کو اس مشکل کا احساس ہو گیا تھا اس لیے ان کی توپوں کا رخ الیکشن کمیشن کی طرف رہا فیصلہ آنے کے بعد سے وہ دفاعی پوزیشن پر ہیں لیکن پارٹی فنڈنگ کے رازوں پر میرے کپتان کی گرفت کمزور ہو رہی ہے روز کوئی نیا انکشاف سامنے آ رہا ہے ایف آئی اے نے میرے کپتان کے پرسنل سیکٹری سمیت ذاتی ملازمین سے جو تفتیش کی اس سے یہی پتا چلا کہ میرے کپتان الزام دوسروں پر لگاتے ہیں لیکن خود بھی مقصود چپڑا سی موڈل پر ہی عمل کرتے ہیں اگر میرے کپتان اس معاملے میں مسٹر کلین ہوتے تو عارف نقوی کے بارے میں بات کرنے سے نہ ڈرتے ناظرین جواب نہ دینے سے یوں لگتا ہے کہ میرے کپتان کی دال میں کچھ کالا ضرور ہے کچھ خبریں آپ کے پاس آ چکی ہیں کچھ ہم آج کے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھیں گے گھر کے بہدی میرے کپتان کی لنکا ڈھانے پر اتر آئے ہیں دیکھتے ہیں میرے کپتان ان الزامات کا جواب دیتے ہیں یا کوئی نیا بیانیاں تخلیق کر کے جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین آج کل میرے کپتان کی پریشانی کی سب سے بڑی وجہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی وہ رپورٹ ہے جو ممنوع فنڈنگ کیس سے متعلق سامنے آتی ہے جس کے اندر اربوں روپے کی ایسی ٹرانزیکشنز ہیں جس کا جواب دینے سے پاکستان طریقہ انصاف فلحال قاصر ہے ان کو شو کاؤز نوٹس جاری کیا جا چکا ہے اب دیکھتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے جواب کیا آتا ہے لیکن اسی سلسلے میں ہم نے تھوڑی سی انویسٹیکشن کی اور ایک ایسی شخصیت تک ہم پہنچے ہیں جنہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کے لیے بیرون ملک مقیم ہوتے ہوئے کئی فنڈز کٹھے کیے ان کو پاکستان ٹرانسور بھی کیا اس کے ساتھ ساتھ چند ایسی دستاویزات بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جو پاکستان طریقہ انصاف کی انٹرنل دستاویزات ہیں ان کی آڈٹ رپورٹس ہیں جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ چار ملازمین جن کے بارے پاکستان طریقہ انصاف یہ کہتی تھی یا عمران خان صاحب کو پتہ نہیں تھا یہ کہا جاتا تھا وہ ڈاکیمنٹس پروف کریں گے کہ ان چار ملازمین کو پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے یہ اجازت دی گئی تھی کہ وہ پارٹی کے لیے فنڈز انہی اکاؤنٹس میں اپنے ذاتی اکاؤنٹس میں کٹھے کرنا شروع کریں اس سلسلے میں مزید گفتگو کریں گے پاکستان طریقہ انصاف امریکہ کے سابق رکن محبوب اسلم صاحب اس وقت ہمیں امریکہ سے جوائن کر رہے ہیں اور سینہ تذیہ کار موسن بیک صاحب بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آگے چل کے پاکستان طریقہ انصاف کی صاحب کا بانی رکن فوزیہ کسوری صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی محبوب اسلم صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں محبوب صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں امریکہ سے جوائن کیا سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جب آپ پاکستان طریقہ انصاف میں تھے اور دوزار نو دس گیارہ اور اس ٹائمنگ کے دولان جب آپ پارٹی کے لیے فنڈز اکٹھے کرتے تھے تو آپ کی ذمہ داریاں کیا تھی اس وقت پارٹی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ منصور صاحب کہ آپ نے اس ایک اہم موضوع پر مجھے دعوت دی کہ میں ازار اخیال کر سکوں آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب میں نے یہ پارٹی جوائن کی تو پی ٹی آئی کا سیٹ اپ کچھ اس طرح سے ہے بیرین مونک میں کہ ان کے چپٹرز ہیں اور ان کے کیلیفورنیا سٹیٹ جو بڑی سٹیٹ ہے تو ان کے دو چپٹرز تھے ایک ناردن کیلیفورنیا اور ایک سردن کیلیفورنیا ناردن کیلیفورنیا میں سین فرنسسکو اور سین اوزیڈیسے سٹیٹز آتے ہیں جبکہ سردن کیلیفورنیا جہاں میں مقیم ہوں وہ لاس آنڈس جیسا بڑا سٹیٹ آتا ہے تو جب میں نے چپٹرز جوائن کیا تو ہماری مین جو ایکٹیوٹیز تھیں وہ یہی تھی کہ ہم ممبر سازی کریں اور اس کے لیے خاص طور پر میں اپنے ذاتی تجربہ بتا سکتا ہوں کہ ہم لوکل جو مساجد تھی ان مساجد میں فرائیڈے کی جو گیدرنگ ہوتی ہے وہاں بھی ہم کیومیڈیز کی لوگوں سے جسے کہتے ہیں ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ پاکستان میں امان خان صاحب کا ساتھ دیں اور یا کناب دو یا کناستائین جیسا کلمہ پڑھ کر یہ صاحب اٹھیں تو یہ صرف اللہ کی مدد مانگیں گے اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی روایتی جو پاور سینٹرز ہیں جس طرح سے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ہے جیسے پاکستانیوں کو ان کی مدد کرنی چاہیے تو جب ہم ان کی ممبر سازی کرتے تھے تو اس کے ساتھ فنڈریزنگ کا ایلمنٹ بھی اٹیچ ہوتا تھا ممبر سازی یہ ہے وہ ٹین ڈالرز پر منت کے حساب سے ہوتی تھی تو جو آپ سائننگ آپ پہ اگر آپ ممبر بننا چاہتے تھے تو آپ کو ہلنڈرین ٹھونٹی ڈالرز دینا پڑتے تھے تو ایک طرح سے وہ ہم فنڈریزنگ کرتے تھے ممبر سازی کے ساتھ ساتھ اور اس کے بعد جو مڑی ذمہ داری تھی کہ ان کے اہدیدار خاص طور پر ایمان خان خود بھی امریکہ جب تشریف لائے تھے تو اس وقت بھی ہم ان کی فنڈریزنگ کیا کرتے تھے اور خاص طور پر فوزہ قصوری صاحبہ یہ بہت ایکٹیف تھی یہ شوقت خانم کے لیے پہلے بھی فنڈریز کرتی رہی ہیں امریکہ میں اور باقی جگہ پہ گی تو ان کا بھی ایک دو دفعہ آنا جانا ہوا تو جب ان جیسے اہدیدار آتے تھے تو ہم لوکل چپٹوز جو ہیں وہ لوکل کمیٹیز میں ان کے فنڈریزنگ ارنج کرتے تھے فنڈریزنگ 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 اور پیسہ کٹھا کر کے ہمارے یہاں ایک آپ کو یاد ہوگا کہ جو سیٹ اپ تھا کہ یہاں پہ ایک پی ٹی آئی یو ایس ایل ایل سی کے نام سے ایک لیمیٹیڈ کمپنی فارم کی گئی تھی اور اس کمپنی کے اکاؤنٹ میں پیسہ سارا جمع ہوتا تھا اور یہاں سے پی ٹی آئی کے جو اکاؤنٹ ہیں پارٹی اکاؤنٹس میں پیسہ چلا جاتا تھا تو یہ میری ضرور داری تھی آچھا یہ بتائیے محبوس صاحب آپ نے جتنی دیر آپ یہ کام کرتے رہے تو رفلی کتنے تقریباً پیسے کٹھے کیے ہوں گے آپ نے دیکھیں جی اوور آل تو جہاں دوزار تیرہ کی اگر بات نہیں چونکہ الیکشن کا فوکس تھا وہ الیکشن آرہ تھا اس زمانے میں تو اوور آل جو امریکہ سے پیسہ جوہاں تقریباً ساڑھے تین ملین ڈالر تھا اور ہمارا اگر جو لوکل چپٹر ہے چونکہ لاس انڈلس بڑی جگہ ہے تو ہم ون آف دی ٹاپ چپٹرز تھے جو فن ریزنگ کیا کرتے تھے مجھے یار ہے کہ الیکشن سے پہلے امان خان اکٹوبر نومبر دوزار گہرہ میں تشریف لائے تھا لاس انڈلس اور میری ٹیم میں جا کر ان کو ریزنگ کیا تھا لاس انڈلس ائرپورٹ پہ اور فوزیہ خصوری صاحبہ بھی موجود تھی اگر آپ کے پرگام میں تو بھی دیر بعد آتی ہیں تو وہ اس چیز کی دعا ہی دے سکتی ہیں کہ جب ان کو ہم نے ریزنگ کیا تو اس ایک دن یا ڈیڑھ دن کا جو ایونٹ تھا اس میں ہم نے تقریباً ساڑھے تین لاکھ ڈالر جوان کیا تو اس کا کوئیٹ اپیٹ مانی ہے آج تو آپ کے اس کے بعد اختلافات کہاں سے شروع ہوئے عمران خان صاحب کیونکہ یہ آپ نے چند ڈاکیمنٹس بھی جو میرے ساتھ شیئر کیے ہیں ایک آڈٹ رپورٹ ہے پاکستان تحریکین صاحب کے ایک منٹس آف میٹنگ ہے فائننشل بورڈ کی دوہزار گیارہ کی اس کے اوپر تو خیر بعد میں آتے ہیں لیکن آپ نے اس کے بعد اعتراضات اٹھانا شروع کیے آپ کو پتا لگا کہ مالی بے ذاتکیاں ہو رہی ہیں اور کچھ پیسے ٹریس نہیں ہو رہے جی جی دیکھیں یہ دوہزار تیرہ میں جب الیکشن تھا تو میں اور کچھ ساتھی جو ہیں وہ فنڈز لے کے اپنے ذاتی فنڈز لے کے ہم نے کہا کہ دوہزار تیرہ کا جو الیکشن ہے اس بہت کروشل الیکشن ہے پی ٹی آئی کے لیے اور ہم عمران خان کی الیکشن کمپین چلانے کے لیے امریکہ سے سیدھا ہم پاکستان پہنچے اور وہاں پہ گرانڈ پہ ہم نے الیکشن کمپین کی اور انہوں نے سکتا ہم نے الیکشن کمپین مینجر اسد عمر تھے تو اس وقت ناصرہ ہم نے اسد عمر وارہ کو بھی پیسے دیئے اپنے ذاتی جیسے کہتے ہیں ذاتی پیسہ جو کہ ہم پارٹی کو کی خدمت کرنا چاہ رہے تھے الیکشن کمپین کا وقت ایسا ہوتا ہے لیکن جب اس حوالے میں امام خان جہیں ان کا وہ کنٹینر کا حادثہ بھی ہوا تھا اور یہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا اور ہم ان سے جا کے ان کے ہاسپٹل میں ملے ان سے تو وہاں پہ میری ملاقات ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب سے ہوئی اور میں چونکہ زیادہ بڑھ چاڑ کے بول دی رہا تھا میڈیا کو کچھ انٹریویز دے رہا تھا تو وہ مجھے دور سے شاید ابزالف کر رہے تھے تو وہ میرے پاس آنے گا کہ محبو صاحب آپ کافی اچھا بولتے ہیں بڑے پیشنیٹ ہیں اور آپ امریکہ سے بھی آئے ہوئے ہیں تو آپ ہمیں تھوڑا واقع دیں آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں پارٹی کے انٹرنل معاملات میں کچھ ایشو ہے تو میں نے کہا جی بھی وائنات بلکل آپ ایک سینئر اوہدہ دار ہیں پارٹی کے اور میں آپ سے بلکل ملنا چاہوں گا تو انہوں نے جو میٹنگ سیٹ کی وہ اکبر شیر بابر کے گھر پہ تھی تو اکبر شیر بابر سے پہلی ملاقات وہاں آئی اور انہوں نے ان کا جو انٹرڈکشن تھا وہ بھی بڑا جیسے کہتے ہیں بھاری انٹرڈکشن تھا کہ یہ وہ پارٹی کے بنیادی جو سے کہتے ہیں کہ بانی ارکان میں سے تھے تو انہوں نے ہم سے یہ بات کی کہ دیکھیں آپ جو اوورسیز میں پیسہ جمع ہوتا ہے اور یہاں پہ جب پیسہ آتا ہے تو وہاں بڑی بے ذابطی ہیں اور انہوں نے میرے سامنے کچھ یہ آج جو یہ چار پانچ ملازمین ہیں ان میں سے ایک دو ملازمین کی ذاتی بینک اکاؤنٹس کی سٹیٹمنٹس میرے سامنے رکھیں کہ بھئی اس آدمی کی تنخواہ جو پاندرہ بیس ہزار روپے ہے لیکن اس کے اکاؤنٹ میں یہ دو دو تین تین لاکھ مینے کا جمع ہو رہا ہے تو یہ جو پیسہ ہے یہ امبیزل ہوتا ہے جب یہ ان کے پرائیویٹ اکاؤنٹس میں آتا ہے یہ پارٹی کے اکاؤنٹس سے الادہ سے اکاؤنٹ ہے ان کے پرائیویٹ اور یہ ایک میں یہ ملٹیپل اکاؤنٹس ہیں تو یہ پیسہ پر یہاں سے سائفن ہوتا ہے تو انہوں نے الزام لگایا کہ یہ سیفولہ نیازی اس وقت ایڈیشنل جنرل سیکٹری تھے پارٹی کے ابھی ہیں وہ اس لانے سے آمیر کیانی جو پچھل دوائیوں کے اسکینڈل میں پارٹی سے نکل اپنی وزارہ سے ہاتھ دھو بیٹھے لیا وہ پارٹی کے سینے اور ہزار ابھی ہیں تو یہی جو لوگ ہیں انہوں نے سائیٹ پر اس پیسے سے یہ انہوں نے ریل سٹیٹ کے بزنسز کھڑے کیے ہیں اور یہ بنی گالے کے آس پاس یہ زمین خریدی ہوئی ہے اور پھر یہ پارٹی کی جو سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی ہے ان لوگوں کو یہ دی جاتی ہے کہ آپ زمین خریدیں اور آپ کو سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کی ممبرشپ دی جائے گی اور اس وقت انہوں نے آسد کیسر جو قومی اسیمبلی تھے ایکس سپیکر اور آریف علوی جو موجودہ صدر ہے ان کے نام بھی کنوائے کہ ان لوگوں نے بھی اس ریل سٹیٹ بزنس میں انویسمنٹ کی ہوئے پلارٹس خریدے ہیں اور باقیادروں نے یہ پلارٹ کا وہ دکھایا کہ اس کا پلارٹ کہاں پہ ہے بری گالہ میں تو میرے تو جسے کہتے ہیں کہ دماغ بڑ گیا ہے کہ ہم ایک یا کنا دوں یا کنستائین جیسے کلمے کو لے کے چاہے اور یہ جو حشر ہو رہا ہے نہیں لیکن محبوب صاحب اس میں تو سب سے بہتر طریقہ محبوب صاحب یہ تھا نا کہ آپ ڈیریکٹلی منان خان صاحب سے رابطہ کرتے ان سے جا کے کمپلین کرتے اگر ایسی کوئی خبرے تھی تو ان سے آپ نے رابطہ کیا کیا جی منصور صاحب میں اسی طرف آ رہا ہوں چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ جو موضوع ہے بہت زیادہ حساس ہے اور میں اس کی سارا بیکڈراؤن دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے ناظرین اور سامین اس بات کو اچھی طرح سے سمجھے امان خان جو کہتے ہیں ہاتھ اڑا گئے کہ میری قوم آپ اس بات کو سمجھے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ قوم اس بات کو سمجھے تو جب سینئر پارٹی میمران ایک اوورسیز جو میرے جیسا بندہ جو فنڈ ریس کر رہا ہے اس کے سامنے بیٹھ کے یہ ساری چیزیں رکھتے ہیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ پارٹی کو ادارتے ہیں آپ نے امان خان سے بات کی آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ امان خان صاحب سے دوہزار گہرہ سے یہ مسئلہ اٹھا رہے ہیں اٹھایا جا رہا ہے اور آپ مینڈ یو کہ میرے ساتھ وہ بات کر رہے تھے دوہزار تیرہ میں الیکشن ہارنے کے بعد کی بات ہے یہ تو وہ دو تین سال سے اندر خانے وہ بات چل رہی تھی اکبر شہبابل کی امان خان کے ساتھ تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی I will take up this issue because we are on this end we are raising money for PTI تو let me handle this I will bring this into the knowledge of امان خان and hopefully I will get to the bottom of this تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ میں امان خان سے مجھے ملاقات کرنی چاہیی تھی اور میں نے کی سب سے پہلے تو ہم نے امان خان کو کال کیا تو انہوں نے جو ہے وہ کال پہ ایک دفعہ اٹھائی اور اس کے بعد زیادہ بات نہیں کی کہا کہ پھر میں نے ایمیل شروع کر دی ایمیل پہ ایک دنہوں نے جواب دیا کہ یہ پلوٹس کی کیا کہانی ہے بنی گالہ میں یہ جو ریل سٹیٹ کا بزنس ہے انہوں نے کچھ تلہار جگہ ہے وہاں پہ بھی کچھ امان خان نے بھی زمین خریدی کیلئے اس کی بات کی طرح نے میں نے کہا کہ وہ ساری جو بزنس ٹرانزیکشنز ہیں وہ بڑی کلیر ہیں اور آپ نئیم الحق صاحب سے بات کریں جو اب مرہوم ہو چکے ہیں تو میں نے کہا جی نئیم الحق صاحب کا نام خود اس ساری چیز میں شامل ہے تو آپ مجھے ٹائم دیں میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے ان معاملات کو بات کی جائے تو وہاں سے وہ بڑی الوسف ہو گئے مطلب ہی سٹارٹ جسے کہتا ہے نا کہ بات کا جواب نہیں دینا شروع کیا ای میل کا جواب دینا بند کر دیا تو اس وقت پھر جو ہماری پارٹی کے عدداروں تھے جو کیلیفورنیا میں تھے ہمارا جو پانچھل گروپ تھا اس میں ڈاکٹر رسوللہ صاحب تھے وہ ٹریجرر تھے اس پی ٹی آئی ایل یو ایس ایل 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 سی کے تو رکھر رسوللہ نے بھی اس آن بورٹ تھے کہ ہم لوگ پاکستان جائیں اور گراؤن پہ ایمان صاحب سے ملنے کی کوشش کریں اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم پارٹی ورکرز کے ساتھ ایک پارٹی جسے کہتے ہیں ورکر سیشن رکھیں تو میں اس وقت میں دوہزار چودہ میں پھر پاکستان گیا اور میں نے ایمان خان سے ملنے کی کوشش کی اور باوجود بہت کوشش کہ وہ ملاقات نہیں ہو سکی لیکن جب ہم نے پارٹی کنونشن ورکر کنونشن اناؤنس کیا اور ہم نے لاہور میں ایوان اقبال میں مجھے یاد پڑھتا ہے کہ وہ سنڈے کا تھا شاید اور میں خانے فیبروری فورٹیت کا کوئی ڈیٹ تھی دودہ چودہ میں فیبروری کا مہینہ تھا تو جب یہ ہم نے اناؤنس کیا پارٹی سرکلز میں کہ ہم ایک ورکر سیشن رکھ رہے ہیں تو پھر مجھے کال آئی اور یہ فوزہ خسوری صاحبہ اس بات کی گواہ ہے ایک ہی مجھے کال آئی اور خاص طور پر مجھے ایمان خان کے ایک ذاتی دوست ہے موبی کے نام سر تو اس موبی کی مجھے کال آئی کہ ایمان خان آپ سے ملنا چاہتا ہے ہمارا جو ورکر سیشن تھا کنونشن وہ ہم نے سنڈے کو رکھا ہوا تھا تو ان کی کال مجھے آتی ہے فرائی ڈی نائٹ کو کہ سیڈے ڈی مورننگ میں ایمان خان یا آفٹرنون میں ایمان خان ملنا چاہتے ہیں تو ہم کٹنی در لانگ سٹوری شورٹ ہیر تو ہم نے جو لوکل پارٹی کے عدد دران تھے اس میں رفیق خان ایمان خان کے بڑے سینئر دوست تھے پھر جہانگیر ریمان صاحب تھے جو سندھ میں پارٹی کی صدارت کے الیکشن میں بھی گھپلا تھا تو اس پہ ہی شکایت کر رہے تھے اور وہ جسی وجیدین صاحب کے ساتھ بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ہم یہ تین چار سینئر جو پارٹی عدد دران ہیں پاکستان میں ان کے ساتھ پھر میں بنی گالا گیا ایمان خان کی انمیٹیشن تھے اور اس میٹنگ میں جب میں نے یہ چیزیں ان کے سامنے رکھیں تو وہ میٹنگ بڑی انٹرسٹنگ تھی ایمان خان ایک تو بہت در نظر آ رہے تھے اور دوسرا وہ تو تڑاہ کر کے بات کر رہے تھے اور ان کا پہلے یہ مطلب سٹینس تھا کہ یہ سارا کیادھارا اکبر شیر بابر کا ہے اور آپ اکبر شیر بابر کی بات نہ سنیں وہ ڈسگرانٹل ہیں پارٹی سے وہ دور ہوئے تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھئے سر میں یہاں آپ سے اکبر شیر بابر کی ڈسگرانٹل ڈسکس کرنے نہیں آیا میں آپ سے ڈسکس کرنے ہوں کہ یہ میرے پاس آپ کے پارٹی کے جو آفیس ورکرز ہیں چھوٹا کلرک ہے یا اکاؤنٹ ہے اس میں سے یہ دو تین کے نام ہیں اور یہ ان کی بینک سٹیٹمنٹ ہیں اب مجھے بتا دیجئے کہ ان کے بینک سٹیٹمنٹ میں جو پیسہ آیا ہوا ہے ذاتی اکاؤنٹ میں یہ پارٹی کا پیسہ ہے آپ اس کی تھوڑی انویسٹیگیشن کر لیں تاکہ ہم جو اوورسیز آپ کے لئے فنڈ ریس کر رہے ہیں یہ ہمیں اتمنال ہو جائے کہ یہ پاکستان میں جو پیسہ پہنچتا ہے تو یہ آگے میس ہینڈل نہیں ہوتا امبیزل نہیں ہوتا اس بات پہ وہ جواب دینے سے قاسد ہے اور انہیں کہا کہ میں ان اکاؤنٹس کو دیکھوں آپ کی جو بینک سٹیٹمنٹس ہیں ان کی جو سبوت میں دے رہا امان خان نے ایک صاف کیا دیا کہ میں اس چیز کو نہیں دیکھوں اور وہ بار بھائی یہی کہ تم اکبر شہبابر کی بات مت سنا تو یہ یہ مسئلہ تو جب میں نے ان کو زور دیا گیا آپ ان معاملات کو دیکھیں تو امان خان نے کہا کہ میں ان چیزوں کو آڈٹ کروارا یہ جو میں نے آڈٹ ریپورٹ آپ اگر شیئر کر سکے اپنے ناظرین سے تو یہ وہ آڈٹ ریپورٹ ہے جس کا ذکر امان خان نے دوزہ چودہ میں میری میٹنگ میں فیبراری میں محصد کیا اور اس کا بھی ایک بیک گرانڈ اگر آپ کے ٹائم ہو تو میں بیک گرانڈ میں جاؤں ہوں لیکن اگر شورٹ برزن یہ تھا نہیں لیکن اس میٹنگ میں اس میٹنگ میں بات تو ترہاں تکی رہی یا اس کے بعد معاملہ ریزولف ہوا نہیں جی میں وہ یہ آپ کا ذکر کر رہا ہوں کہ جب انہوں نے اس پی ٹی آئے انٹرنل آڈٹ کا جو حوالہ دیا امان خان نے کہ دیکھو میں کتنا بہتر طریقے سے اس معاملات کو دیکھ رہا ہوں میں تو انٹرنل آڈٹ کروا رہا ہوں تو وہ انٹرنل آڈٹ کی چکے ڈیٹیلز مجھے اگر شبابر دے چکے تھے اور میں اس وقت جو آڈٹر تھا وہ احسن جلال صاحب ہے لاہور میں فرما بھی موجود ہے اور احسن احسن کے نام سے تو میں احسن صاحب سے بات کر کہ کیا ہوا تھا چونکہ میں فنڈ ریزر ہوں تو میں ایک پارٹی ہوں اس سارے کھیل میں تو میں نے ان سے احسن صاحب سے کہا کہ بھئی ہمارے فنڈ وہاں سے ہم ریز کر کے دیتے ہیں تو یہ آڈٹ کی کیا سٹیریس ہے تو انہوں نے مجھے شکایت کا پلندہ میرے سامنے رکھ دیا آڈٹر نے انہوں نے کہا جی یہ ہمیں بکس نہیں دکھاتے پی ٹی آئی والے امام خان جانتے ہیں انہوں نے جو ان کی اپنے انٹرنل آگا آکانٹنٹ ہیں وہ سوکت یہ عزر تارک صاحب تھے ان کے فنڈنشل سیکیٹری تھے تو یہ ہمیں رن آڈاؤنٹ دے رہے ہیں ہمیں بارٹی کی بکس نہیں دکھاتے ہیں اور آخر میں جا کے بات یہ کی ہوئی ہے کہ ہمیں صرف ریوینیوز کہتے ہیں کہ جو پیسہ آیا ہے دو تین سال میں آپ اس پیسے کی انکمنگ تو دیکھ سکتے ہیں لیکن ایکسپنڈیچر ہے کہ اس پیسے وہ خرچ کہا کیا ہے یا اس کو کن کن آکاونٹ میں جمع کیا ہوا ہے وہ آپ نہیں دیکھ سکتے تو اس نے کہا کہ میرے تو ہاتھ بانے میں لگوانا ہے تو یہ پھر وہ جب میں نے امیان خان کے سامنے یہ جیسے رکھیں اس میٹنگ میں میں نے کہا جس آرڈٹ کی اب بات کر رہے ہیں امیان صاحب وہ آرڈٹ تک جھوڑ لو آرڈٹ جواب کیا تھا جواب کیا تھا اچھا اس کے وقت کا جواب یہ تھا کہ جب میں نے سے یہ کہا کہ یہ آرڈٹ جھوڑ لو آرڈٹ ہے یہ مطلب یہ ایک سا فیک آرڈٹ ہے تو امران خان اپنی کرسی سے اٹھے اور آم دوڑتا ایک تاں سے میرے پاس وہ میرا گربان پڑھ لی اور آرڈٹ آپ کا گربان پڑھ لیا جی اور یہ سوکت دیکھومنٹڈ ہے آپ اگر دوزہ چودہ کی کچھ گوگل سرچ کریں تو آپ کو نظر آئے گا تو آرڈٹ تو آرڈٹ شاک آپ کو سبوط دکھا رہے ہیں اور آپ کا یہ بیہیویر ہے کہ آپ کو سبوط دکھا رہے ہیں اور آپ کا یہ بیہیویر ہے اور اس کے بعد میں پک مائی فائل اور ایسے لانت ہے آپ پاکستان میں اسلام کا نام استعمال کر کے ایک نیا ڈراما شروع کر رہے ہیں اور آپ کی حقیقت یہ ہے اور جب تک مجھ میں دم ہے میں لکھتا بھی ہوں بول بھی سکتا ہوں میں یہ کروں گا سب مجھے اجازت دیجے گا محبوب صاحب مجھے اجازت دیجے گا موسین بیک صاحب آپ یہ ساری گفتگو صاحب سن رہے ہیں میرے لئے تو بڑی شاکنگ بات ہے کہ صرف یہ سوال کرنے پہ کہ پارٹی کے اندر اعتصاب ہونا چاہیے اس پہ عمران خان صاحب نے ان کا گریبان پکڑ لیا بہت شکریہ منصور بھائی میرے لئے تو ان کی ساری باتیں کوئی تجرب کے باعث نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں کیونکہ جو انہوں نے کہا اور جیسے ایکسپلین کیا ہے اور ایونٹس بتائیں بلکل ایسا ہی ہوا ہوگا وہ تو ابھی تک ماننے کے لئے تیار نہیں ہے کہ ان ملازمین کے اکاؤنٹس میں پیسے کہاں سے آئے تو دیکھیں میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ جس شخص کو انہوں نے صادق اور امین کا لقب دیا ہے جب آپ اس کو قریب سے دیکھیں گے دیکھیں بہت سے لوگ ان کو قریب سے نہیں جانتے وہ ایک دور سے ان کی باتیں سننا سٹیج پہ ٹیلیویجن پہ انٹریوز یا ایسی باتیں جس پہ وہ شخص خود عمل نہ کر رہا ہو تو بلیف لوگ کر لیتے ہیں لیکن جو قریب سے جانتا ہے میں جانتا ہوں تو اس لیے مجھے ان کی محبوب صاحب کی کسی بات سے کوئی تجرب نہیں ہوا یہ مورالی کرپٹ تو پہلے دن سے تھے اور فینانچلی بھی تھے لیکن تھوڑا سا لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا کہ انہوں نے جس طریقے سے عوام کو اپنے ووٹرز کو سپورٹرز کو یا اوورال قوم کو دھوکہ دیا ایک جالساز طریقے سے صادق امین بھی بن گئے اسلامی ٹچ بھی دینا شروع کیا موسیل صاحب میرے پاس یہ نا دوہزار گیارہ کی یکم میں بلکہ ڈیٹ بھی بتاہتا ہوں جو میرے ساتھ محبوب صاحب نے یہ شیئر کی ہے یہ ڈاکومنٹ انہوں نے مجھے بجھوایا ہے پاکستان طریقے انصاف کی منٹس آف میٹنگ آف فائنانشل بورڈ ہے یہ یکم جولائے دوہزار گیارہ کا سر اس کے اوپر جو میرے پاس جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں بلکہ ناظرین اس پر سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں یہ اس کے اندر یہ چار امپلوئیز تھے پاکستان طریقے انصاف کے طاہر اقبال نومان افزل محمد ارشد محمد رفیق ان کے بارے میں ان کو کہا گیا ہے کہ جناب they are authorized پاکستان طریقے انصاف نے ان کو authorized کیا ہے کہ آپ ہماری طرف سے اپنے یہ پیسے جو ہیں وہ کٹھے کرنا شروع کر دیں تو عمران خان صاحب پھر بھی کہتے ہیں کہ جی ان کو پتا نہیں ہوگا عمران خان صاحب کو کہ سارے پیسے ان ملازمین کے ایکاؤنٹس میں جمع ہو رہے ہیں منصور صاحب یہ تو انہوں نے بعد میں بھی بہت سی justify کرنے کی کوشش کی ہے لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں ابھی کیونکہ دیکھیں election commission جو ہے وہ صرف مدد لے رہا تھا state bank سے اور fbr سے اب کیونکہ case گیا ہے criminal investigation میں اور fie کے پاس گیا ہے یہ ان کی ایک اور practice تھی جو آپ آنے والے دنوں میں میرا خیال میں fie probe جب کرے گی تو منظریں آم پہ آ جائے گا یہ بہت سے نئے account کھلوارے تھے اور اس میں باہر سے جب transaction آ جاتی تھی یہ اس account کو close کر دیتے تھے اور اس account کو audited accounts اور yearly return ہے اس میں دکھاتے ہی نہیں تھے اب کیونکہ election commission کے پاس وہ resources نہیں ہے کہ وہ بند accounts کو check کر سکے تو اس میں مجھے پتا عارف نکوی صاحب نے کچھ accounts میں ان کو 20-22 کروڑ پہ ایک میں دوسرے میں بھیجے انہوں نے نئے account کھلوائے نکلوائے پیسے اور ساتھ ہی بند کر دیا لیکن fie جو بند account سے ان کی detail لے سکتی ہے اور اس میں جو cash نکلا ہے 20-22 کروڑ ایچ account وہ تو کہیں شوئی نہیں ہو رہا تو یہ کہنا کہ جی میں ساری چیزوں کو justify کرنا اور یہ کہہ دینا ہے کہ جی وہ certificate یا affidavit وہ تو best of my knowledge تھا میں کل debate دیکھ رہا تھا دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ignorance میں اپنے crime پہ سے چھوٹ جائیں آپ motorway پہ آپ بھی گاڑی چلاتے ہیں میں بھی چلاتا ہوں وہاں warning sign ہے کہ 120 کے اوپر نہیں جانا پھر وہ آگے آپ کو warning sign دیتے ہیں کہ کیمرہ لگا ہوا ہے آپ پھر بھی violation کریں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں میں نے دیکھا نہیں ہے یہ شخص ہر چیز میں بریک لینی ہے مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے i want to discuss this further بلکہ میں محبوب صاحب کو بھی کہوں گا اس کے اوپر مزید کومنٹ کریں یہ جو election commission اور پاکستان کی جو report آئی ہے کیا یہی expect کیا جا رہا تھا اس سے کم expect کیا جا رہا تھا اس سے زیادہ expect کیا جا رہا تھا زیادہ تفصیل سے بات کرتا ہے بریک کے بعد ناظر جیو welcome back after the break پاکستان تحریک انصاف کی ممنوع فنڈنگ کیس اسی حوالے سے ہم گفتبو کر رہے ہیں محبوب اسلام صاحب سابق رکن پاکستان تحریک انصاف امریکہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے فنڈز اکٹھائی کیا کرتے تھے اس کی وہ تفصیلات بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں محبوب صاحب جو کچھ ہوا اور اس کے بعد آپ کا لڑائی جھگڑا ہوا خان صاحب سے انہوں نے آپ کا گریبان پکڑا اور آپ پھر وہاں سے چلے گئے تو سر اس چیز کو دیگر لوگوں کے ساتھ آپ نے کمیونیکیٹ نہیں کیا کہ پارٹی کے اندر یہ سب کچھ ہوا ہے یا اس میٹنگ کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں وہاں پہ اور بھی اینی شاہدین تھے اور جن میں رکھئے گا جو انفارمیشن آپ شیئر کر رہے ہیں آپ امریکہ میں بیٹھیں وہاں پہ انفارمیشن آپ شیئر کر رہے ہیں وہ بلکل ایکوریٹ ہوگی اور اس کو آپ اس کو پروف بھی کر سکتے ہیں جو بلکل منظور صاحب نہ صرف یہ کہ اس وقت جب دوہزہ چودہ میں انسیڈنٹ ہوا تو پاکستان کی میڈیا نے اس کو کافی ریپورٹ کیا اور میں نے جب یہاں واپس آیا ہوں تو میں نے بھی بقیدہ فیس بک اکاونٹ بنا کے ٹیک فورس کے نام سے ٹیک فورس میں نے بھی بقیدہ فیس بک اکاونٹ بنا کے نام سے میں نے فیس بک پہ آج بھی لکھتا ہوں اور اس میں تقریبا نائنٹی فائزن فالوورز ہیں اور میں اردو میں بہت اچھا ماشاءاللہ لکھ سکتا ہوں اور میں اس دوہزہ چولہ سے میں لکھ رہا ہوں آرٹیکلز اور ہر ہفتے دو ہفتے مہینے بعد میرے آرٹیکلز شائع ہوتے ہیں فیس بک پہ اور میں مسلسل جو ہے پوری کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان کی جو قوم ہے اور جو کم از کم نائنٹی فائزن میرے فالوورز ہیں فیس بک پہ وہ اس شخص کا اصل چہرہ دیکھ سکیں اس لیے کہ ہمارے لئے تو بہت شاکنگ تھا یہ کہ آپ ایک طرف یا کرام دو یا کرنستائین جیسا کلمہ بلان کرتے ہیں کہ آپ صرف اللہ کی مدد مانگتے ہیں لیکن آپ شروع سے اسٹیبلشمنٹ کی گول میں پلے بڑے پھر آپ نے دھرمے والی کہانی پھر آپ نے انہی کرپ پولیٹیشنز اس کو اپنے دائیں بائیں کھڑا کر لیا پھر آپ کی کیابنٹ جو ہے پھر آج جس کو آپ پنجاب کا بڑا ڈاکو کہتے تھے اس کے ساتھ آپ نے الائنس کیا ہے اور پنجاب کی گورنمنٹ نے اس کو چیف منیسٹر گناہ آیا ہے تو یہ سب منافقت افتر منافقت ہپاکریسی افتر ہپاکریسی میں صرف چھوٹا سا کومنٹ چھوٹا سا کومنٹ میں چاہوں گا یہ جو آڈٹ رپورٹ میں نے اس کو بیٹھ کے پڑھا ہے بڑی تفصیل سے ایک تو اس کے پیج نمبر ٹو کے اوپر یہ لکھا ہے کہ ہمیں جو بینک سٹیٹمنٹس ہیں وہ اس کی کوپیز لے جانے نہیں دی گئیں کہ جی آڈٹ بھی کروا رہے ہیں لیکن ان کو کوپیز نہیں لے جانے دی گئیں اور بھی بڑے انکشافات ہیں اگر اس کو آپ سمرائز کریں اس سمری رپورٹ کو ازاری بات ہے یہ جو آڈٹ رپورٹ ہے آپ نے بھی پڑھی ہے اس میں سے کیا نکلتا ہے سر اس میں کیا تفصیلات نکلتی ہیں اس میں سے سر اس میں سمپل اس دیکھ کہ سب سے پہلے تو یہ چیز قوم کو سمجھ دی چاہیے جس طرح ایمان خان کہتے ہیں تو قوم آنکھیں اور کانے کھول کے سنے اس چیز کو کہ یہ آڈٹ رپورٹ ایک تھرڈ پارٹی آڈٹ کمپنی نے کی ہے ٹھیک ہے اور اس کا تعلق پی ٹی آئی سے اس کو تعلق اکبر شیر بابر سے تعلق دیوار ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ آزادانہ طریقے سے اس چیز کو آڈٹ کیا گیا اور یہ آڈٹ جو ہے امان خان نے اپنے بہنوئی احد صاحب ہے عبدال احد صاحب ایز ای میریٹر اکبر شیر بابر کے ساتھ بیٹے اور نے ٹی او آرز ترمز آف ریفرنسز سائن کیے کہ اس آڈٹ میں کیا ہوگا کون کرے گا ٹھیک ہے یہ ٹی او آرز کی کاپی اکبر شیر بابر کے پاس موجود ہے جو میں دیکھ چپا ہوں اس کے تحت یہ ازادانہ آورٹ کیا گیا لیکن جب یہ آورٹ آگے بڑا تو آورٹر کے رستے روکے گئے اس کو انہوں نے جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اکاؤنٹس کی کاپی نہیں دینے بنانے دی گئے صرف یہ نہیں کہ بینگ اکاؤنٹس نہیں دکھائے انہوں نے ایکسپنڈیچہ نہیں دکھایا اس کو اکاؤنٹس بھی پورے نہیں دکھائے کہ پیسہ آیا اور اس کے بعد گیا کیا اس کو کچھ نہیں دکھایا تو اس نے اپنا جو ہوتا نا ڈسکلیمر دیا شروع میں اگر آپ پیش ٹوک سے بھی اوپر پڑھیں کہ میں صرف اس عرصے کے اندر جو ریونیو آگے اس کو دیکھا ہوں کیا ہے تو ایک ایک دسکلیمر آگیا اب پارٹی نے کیا کیا ہے اس پیسے جو آرڈٹ ہے اس آرڈٹ میں اس نے فائنڈ کیا کہ بے ذاتی سب سے بڑی تو یہ ہے کہ جو پیسہ پارٹی کا ہے یہ ملازمین کے ذاتی اکاؤنٹس میں پڑھا ہوا ایک بات اسٹیبلش کرو اس نے اگر پیج نمبر فورٹین میں جائیں تو پیج فورٹین پہ اس نے یہ تینوں چاروں جو ملازمین جو آج ای سی پی آج آج سال بعد یہ اس میں اس میں میں ناظرین کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اس میں لکھاوے جی تقریباً جو ٹوٹل اماؤنٹ تھی اس میں سے ان لوگوں سے سوالات بھی کیے گئے جو تقریباً کوئی ایک کروڑ نوے لاکھ روپے ٹوٹل اماؤنٹ بنتی تھی انیوزیل کریڈٹ لیکن اس میں سے تقریباً اگر ان کے جوابات لے بھی لیے جائیں تب بھی اس کے باوجود جو ان ایکسپلینڈ ہے وہ تقریباً سوہ کروڑ روپے اپروکسیمٹلی ہے جو جس کے یہ لوگ جواب ہی نہیں دے پائے کہ یہ سوہ کروڑ اس کے اندر کس طرح آیا ہے بلکہ تو یہ اچھے اب آ جاتے ہیں ایک تو محسن ڈیک صاحب پرگرام میں میں ان کو سلام عرض کرنا چاہوں گا اور ان کے ساتھ جو انسیڈنٹ ہوا ہے سر بائی سمپتیز ویڈیو کہ اتنا ہی گھٹیا شخص ہیں اور یہ پارٹی میں بہت لوگوں ساتھ یہ کام کر چکے تو میری احمدردی آپ کے ساتھ دوسری طرف جو محسن صاحب نے کوئنٹ اٹھایا کہ یہ جو بات کرتے ہیں کہ میں نے سیٹیفائیڈ کیا ہے تو قوم کوئی بات سمجھنی چاہیے کہ اگر ایمان خان سیٹیفائی کرتے ہیں کہ میرے ایک چیز دکھی ہے تو مجھے پتا نہیں ہے تو اس سے زیادہ جھوٹ کوئی ہو نہیں سکتا اس نے کہ دوہزار گیرہ میں اکبر شیر بابا نے انہی اکاؤنٹ کی بارے میں ایمان خان سے ذکر کیا اس کو پتا تھا اچھی طرح سے اگر اس کی سرمی میں بات نہیں آئی تھی تو دوہزار چودہ میں آپ کو گواہی دینے کے لیے بلائے جائے یا آپ کو ویڈیو لنک کے ذریعے آپ سے رابطہ کیا جائے اس تاری انویسٹگیشن سے متعلق آپ گواہی دینے کے لیے تیار ہوں گے جی بلکل میں تو اکبر شیر بابا کا جو کیس ہے جو پی ٹی آئی یو ایس ایل ایل سی کے جو لسٹنگ ہے جو کہ یہاں پہ ہر ڈونر کو لسٹ کرنا پڑتا ہے چونکہ آپ فارا ایجنٹ ہوتے ہیں یہ بات ہی سمجھ نہیں کوشش کرنی چاہیے پاکستانی قوم کو کہ امریکہ کے اندر آپ پولٹیکل فانڈریزنگ فارا کی ریجسٹریشن کے برے نہیں کر سکتے فارا 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 ایجنٹ ریجسٹریشن ایکٹ آف 1938 یہ 1938 ایکٹ بنایا کہ یہاں کوئی بھی ایرہ غیرہ اٹھ کے کسی بھار کی کنٹری کے لیے پارٹی کے لیے فانڈریزن نہیں کر سکتا بیک صاحب یہ ساری جو گفتگو ہے سر یہ تو محبوب صاحب جو ہیں ان کا تعلق تو کالیفورنیا سے ہے یہاں تو کئی شہر ہیں کئی ملک ہیں جہاں سے پتہ نہیں کتنا پیسہ آ رہا تھا یہ تو صرف ایک ٹریل ہے بلکہ ایک چھوٹی سی ننی مونی سی ٹریل ہے جس کے بارے میں محبوب صاحب جس کا ذکر کر رہے ہیں سر منصور بھائی باہر کے پیسے کو چھوڑ دیں جو پاکستان میں ان کو اربوں روپے کیش کی صورت میں ملے ہیں یہ اس کا حساب بھی نہیں دے سکتے یہ جو منتھلی اپنے خرچے کے لیے بھی پیسے لے رہے تھے یہ اس کا حساب بھی نہیں دے سکتے یہ شخص نے جو بھی ان کا پلان تھا اللہ کرے یہ پلان اس قوم کے سامنے آئے اور یہ پلان جو ہے وہ پاکستان کے لیے نہیں تھا پاکستان کے اگینس تھا ملیٹرلی اس ملک کو آپ کوئی ڈیمیج نہیں کر سکتے ماشاءاللہ آپ کی افواج ہمارے ملک کی ریاست کے ادارے جو جن کے ہاتھ میں دفع ہے وہ ملیٹرلی اس کو تباہ کرنا یا اس پہ قبضہ کرنا یا اس کو فتح کرنا مشکل ہے لیکن آپ نے معیشت کے ساتھ پرپزلی یہ شخص میں بلیف کریں میرا ان سے کوئی ذاتی جگڑا نہیں ہے پرپزلی انہوں نے وہ کیا اور یہ ناقابل معافی جرم ہے کہ آپ نے اسی ملک کو آپ کے عہد کے نیچے اس کے ساتھ جو معیشت کے ساتھ کیا گیا وہ جو فینانچل ہٹمنٹ کی سٹوری ہے وہ آپ بک پڑی ہے ساری چیزیں اسی طرف جاتی ہیں کہ آپ نے کیسے ایک آنوی ڈپو نہیں ہے آپ نے فینانچلز کیسے تباہ کرنے آپ نے فورن ریلیشنشپ ساری جس کتاب کا آپ ذکر کر رہے ہیں بیگ صاحب اس کتاب کی بیگ صاحب مثالیں تو خان صاحب دیتے ہیں اور اسی پہ تو عمل کیا اس نے آپ درہ پیٹرن چیک کر لیجئے کہ پھئی کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو 5.8 گروت ملی جن کو ہم چور کہہ رہے تھے جن کے خلاف ہم نے ایک مہم چلائی اور آپ اس کو within one and a half year اس کو کرونا سے پہلے کرونا آنے سے منصور صاحب پہلے آپ اس کو minus one point five پہ لے گے اور آج تک ہم سعمل نہیں سکے اور ابھی بھی آپ وہ شیخ رشید کا بیان دیکھ لیے اس کا بیان دیکھیں وہ کہتے ہیں ملک تو تباہ ہونے جا رہا ہے اور اس میں افرہ تفری اسی مہینے میں پھیلے گی کیونکہ دیکھیں جس ملک میں political stability نہیں آنے دیں گے وہاں growth وہاں معیشت نہیں چل سکتی اور یہ اس کو stable نہیں ہونے دے رہا آپ دیکھیں تھوڑا سا stable ہوتا ہے ڈالر نیچے آ جاتا ہے آپ کی business community پہ تھوڑا سا confidence آتا ہے آپ کی stock market اوپر جانا شروع ہو جات یہ وہ چیزیں نہیں ہونے دے رہے اس کی وجہ کیا ہے آپ کیوں جلوس کرنا چاہتے ہیں آپ کو آپ کی government مل گی آپ election چاہتے ہیں آپ اسمبلیاں توڑ دیں آپ federal government کو مجبور کریں گے لیکن آپ توڑ بھی نہیں رہے آپ جلسہ بھی کر رہے ہیں آپ روز بیانوازی دیکھیں unstability آپ نے august 13 کا اعلان کیا market unstable ہو جائے گی یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک collapse کر جائے اور یہ اس کا foreign agenda ہے کچھ لوگ بہت شکریہ محبوب صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں امریکہ سے جوائن کیا ناظرین اسی معاملے پہ مزید بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی بانوی رکن فوزیہ کسوری صاحبہ اس وقت امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی فنڈ ریزنگ کے اندر انہوں نے بھی ایک بڑا اہم کردار ادا کیا اور کروڑوں کی تعداد میں جو پیسہ تھا وہ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے لئے کلیک بھی کیا اور یہاں پہ انہوں نے بھیجا بھی مزید ان سے بات کرتے ہیں فوزیہ صاحبہ اسلام علیکم جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا فوزیہ صاحبہ تھوڑی دیر پہلے محبوب اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور جو انہوں تفصیلات انہوں نے شیئر کی ہیں انہوں نے یہاں تک کہا کہ وہ امران خان صاحب کے پاس گئے اور ان کو جب بتایا کہ جی آپ کے ہاں پہ انٹرنلی پیسوں کا ایک پرابلم چل رہا ہے بے ذاتکیاں ہو رہی ہیں تو خان صاحب غصے میں آگئے آکے ان کا گریبان تک پکڑ لیا تو تقرار تک بات چلی گئی آپ جب وہاں پہ یہ کام کرتی تھی اور فنڈریزنگ کرتی تھی تو آپ کے بھی اس وقت شکوش بات تھے کہ آپ نے کبھی خان صاحب سے جا کے گفتگو کی چونکہ آپ تو خان صاحب کے کافی قریب تھی اس وقت جی مالیکم اسلام منصور دیکھیں منصور یہ کوئی دو دن کی بات تو ہے نہیں ہم جب فنڈریزنگ کیا کرتے تھے اور میرا تو ایسا انسپریریشنل ہی بس رول تھا کہ میں جاتی تھی میں لوگوں کو ریکویسٹ کرتی تھی کہ بھئی آپ ہماری تبدیلی کے لیے پاکستان کے اندر آپ فنڈز ڈونیٹ کیجئے جو کہ پاکستانی جو یہاں پر تھے جو ہمارے پی ٹی آئی کے سپورٹرز تھے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے کس طریقے سے وہ فنڈز پاکستان پہنچائے جاتے تھے کس پہنچائے کتنے جاتے تھے کیا ریز ہوتا تھا کیا بیجا جاتا تھا اور کس طرح وہ فنڈز پاکستان میں استعمال ہوتے تھے اس میں میرا کوئی رول نہیں تھا رہا یہ کہ خان صاحب کو بتانے کا ییس منصور یہ کوئی سیکرٹ تو نہیں تھی ہمارے وقت میں خان صاحب کو بہت دفعہ کہتی تھی کہ دیکھیں خان صاحب میں جب باہر جاتی ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے فلا فلا ٹائم پہ فلا فلا شہر کے اندر ہم نے فنڈز ڈونیٹ کیے تھے ہم نے اس لیے کیے تھے کہ بھئی آپ ہماری گاؤں کے اندر آفس کھول رہے ہیں ہمارے حلکے کے اندر ڈسٹریٹ کے اندر کیا وہ آفس کھل گیا کیا ایسا کام ہوا کس چیز میں وہ پیسے استعمال ہوئے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا میں نے کئی دفعہ یہ ریکویسٹ کی کہ ہماری جو کور کمیٹی ہے اس کے اندر یہ کن سالوں کی بات ہو رہی ہے ذرا سپیسیفکلی اگر آپ یہ بتا دیں دیکھیں منصور یہ تمامی سالوں کی بات ہو رہی ہے بھر ایکچول ایکٹیف فنڈریزنگ تو پی ٹی آئی کے لیے شروع ہوئی ہے like in the year 2009 10 اس کے بعد سے یہ سب جگہ جگہ اسٹیبلش ہوئے ان کے چیپٹرز اور پرابلم کب سے سٹارٹ ہوئی اب پرابلم کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں شروع میں تو اتنے پیسے نہیں بھی آتے تھے ٹائم لگا کہ یہاں جتنے بھی انہوں نے تمام ممالک میں اپنے چیپٹرز بنائے تھے ان کے اندر پھر میمبرز بنائے ایک تو میمبرز بننے کی فی ہوتی تھی ایک دم موور نائٹ آفیس کھلتے کے ساتھ میمبرز ہزاروں میں نہیں بن گئے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس قسم کا جو ڈونر بیس ہوتی ہے ڈیٹا ہوتا ہے اس کو بڑھتے بڑھتے کلیکٹ کرتے کرتے وقت لگتا ہے but the point is کہ جس ٹائم کے اندر یہ کبھی بھی questions arise ہوئے ہم نے ہمیشہ خان صاحب کو کہا اور میں نے بھی کہا مگر مجھ سے زیادہ تو بہت ووکل اگر ایس بابر جو ہماری اس وقت information secretary تھے جو خان صاحب کے بہت قریبی دوست تھے اور خان صاحب ان پر بہت اعتبار کرتے تھے مگر آج تک کبھی ہماری کسی قسم کا audit یا کسی قسم کی finance committee کی report ہماری کسی core committee کے اس سے پیش نہیں کی گئی کبھی ہمیں نہیں بتایا کیا میرے پاس actually فوجیہ صاحبہ تھوڑی در پہلے ہم نے یہ دکھائے بھی ہیں بلکہ documents ہم نے دکھائے ہیں یہ minutes of meeting financial board کی پاکستان طریقہ انصاف کی 2011 کی اور اس کے اندر جو board کے members ہیں اس میں سیفولہ خان نیازی سردار ازر تارک کرنل یونس آمیر کیانی تارک آر شیخ ہمایو محمد یہ سارے board members ہیں اور یہ actually پاکستان طریقہ انصاف چار employees کو designate کر رہی ہے کہ جی ان کے accounts کے اندر جو ہیں وہ پیسے transfer کیے جائیں گے تو یہ تو ایک official document ہے پاکستان طریقہ انصاف اس پہ signatures ہیں ان لوگوں کے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتا نہیں تھا یا عمران خان صاحب کو پتا نہیں تھا یہ پی ٹی آئی کا اپنا document ہے بالکل absolutely جی کیسے پتا نہیں تھا سب کچھ پتا تھا اور ہر چیز خان صاحب کے approval سے ہوتی تھی اور یہ تمام hand pick لوگ تھے منصور یہ وہ لوگ تھے جو ایک جیسے کوئی وہ نہیں ہوتے ہم فلموں میں دیکھتے ہیں کہ dragon ساپ جو ہوتے ہیں وہ guard کرتے ہیں ایک treasure chest کو کہ بھائی یہ اتنی بڑا treasure اور خزانہ ہے اس کو guard کرنا ہے اتنا closely یہ لوگ اتنے close knit تھے ایک دوسرے کے ساتھ کہ یہ information نہیں شیئر کرتے تھے کسی کے ساتھ ہمیں آج تک کبھی نہیں معلوم کہ کیا پیسے خرچ ہوئے ہمیں کبھی نہیں معلوم کہ یہ funds کتنے آئے اور کتنے نہیں آئے یہاں تک کہ ایک time منصور میں آپ کو بتاؤں as the president of the women wing ہم ہمیشہ سے اپنی women wing کی fund raising منصور ہم خود کرتے تھے ہم خود کرتے تھے ہمیں پارٹی نے کبھی کسی جلسے کے لیے کبھی کسی program activity کسی چیز کے لیے کچھ کیا آرہا ہے جو ہر طرف سے آرہا ہے جو ہم سے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے تو ہم تو help کرنے کے لیے پارٹی کو اپنے خود اس میں ملاتے تھے contributions تو لہٰذا میں نے یہاں پر ایک چھوٹے سا fund raising event کیا کالیفرونیا میں جس میں میرے کچھ PTI کے جو وہاں کے officials تھے انہوں نے بھی help کی ان کو معلوم تھا کہ یہ funds جو ہیں یہ ISF کے لیے raise کیے جا رہے تو جب وہ پیسے raise ہوئے کوئی بیس ایک ہزار ڈالر ہوئے اور ایک میں نے چھوٹا سا ہائی ٹی اپنے بیٹی کے گھر پہ یہاں کی جس میں میری دوستیں آئیں اور کوئی تین ایک ہزار ڈالر وہاں سے جمع ہوئے میں نے وہاں سے کو دے رہی ہوں یہاں پر تاکہ وہ آپ کو افیشل چینل سے اور جو چلتے چلتے میرے ہاتھ میں دو ازار ڈالر کیش میں میں نے فن ریز کی اپنی بیٹی کے گھر پہ جس میں سے پانسو ڈالر تو میری بیٹی نہیں دیئے تھے وہ میں اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں تھا کہ میں چیک بنوا کے وہ میل کرتی پی ٹی آئی ای ای کو وہ میں کیش میں اپنے ساتھ لے کے آئیں اور منصور جس تھے جنہوں نے پارٹی کی بہت امداد کی جو لاہور میں رہتے تھے وہ انہوں نے یہ آئی ای ای کے لیے کیمپین کو لیڈ کر رہے تھے وہ وہ موجود تھے اور میں نے دو ہزار ڈالر کیش میں فررخ حبیب کے ہاتھ میں دی یہ بچے مجھے نہیں معلوم وہ کون کون سے لڑکے تھے مگر وہ گواہ ہے رفی خان اس بات کے گواہ ہے تو ہمیں تو کبھی پتہ ہی نہیں تھا ہم نے تو اپنی طرف سے جب ہو سکا مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ جب میں پاکستان واپس آئی ہوں اس وقت اس وقت دوکٹر رلوی دیزولف کر دیتے انہوں نے ویمین ونگ کو دیزولف کر دیا تھا تو میں نے کور کمیٹی کے اندر جس میں امران خان صاحب خود بھی بیٹھے وے تھے میں نے وہاں یہ کہا کہ یہ پیسے میں نے ریس کیے تھے یہ ویمین ونگ کی امانت ہے اور آپ کی فائننس بورڈ ہے یہ ان پیسوں کو ریلیز نہیں کر رہا اور منصور میں چاہئے میرے اکاؤنٹ میں نہیں تھے ہم نے ویمین ونگ کا ایک اکاؤنٹ بنایا ہوا تھا جس پہ چار سگنیٹریز تھی میرے نام سے چیک نہیں پیسے جمع تو کر لیے لیکن آپ کو ملے نہیں پاکستان طریقہ انصاف کے ذریعے بالکل نہیں ملے اور میں نے اس کور کی اندر اصل میں بس میرا ہے ایسا دل تھوڑا سا ای فیلت سو سید کہ یہ ہماری پارٹی ہے اور ہمیں تو کچھ دیتے نہیں یہ کہ عورتوں کو لانا ہوتا ہے ان کو کھلانا پلانا ان کا ٹھہرانا ان کی ٹرانسپیٹیشن ان کو پوچھنا ہوتا ہے تو ہمیں چار پیسے اپنے ریس کیے تو آپ نے ان کو ضبط کر لیا جبکہ آپ کے پاس اتنا کروڑوں روپیہ ہر طرف سے آتا تھا اور ایٹ ان وہ پیسے ہمارے اور آپ بلیف کیجئے کہ وہ پیسے کبھی انہوں نے ریلیس نہیں کی آپ کو نہیں مل شکریہ فوزیہ قصوری صاحب آپ کا ٹائم کی کمی کی ہم لوگ مزید گفتگو کر سکتے لیکن ناظرین یہ ساری گفتگو پورے پروگرام میں آپ نے سنی کہ آخر ہو کیا رہا تھا ہم یہاں پہ آخر میں یہ کہنا چاہیں گے پاکستان تحریک انصاف نے سما کا بائکوٹ کیا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود اپنے اوپر لگنے والے ان تمام انظامات کے لیے ہم آپ کو ایک دفعہ پھر دعوت دیتے ہیں اگر آپ انظامات کا جواب دینا چاہتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ کل کو آپ شکایت کریں کہ ہمیں تو پوچھا بھی نہیں گیا یا ہمیں کہا ہی نہیں گیا اور سیدھے ہمارے اوپر انظامات لگا دیئے ہم صحافت کرنے بیٹھے ہیں اور صحافت کے اقدار یہی مانگتے ہیں کہ سب کو موقع دینا چاہیے جواب دینے کا اب سوالات آپ کی کوٹ میں ہیں جواب آپ دینا چاہیں ہم حاضر ہیں اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ